سٹوڈنٹس ایڈ فرنس اسلام علیکم محمد لطیف ایسی اپنی اس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اس کا ٹاک میں بھی ہے کہ لفظ انگلیش کا روٹ ورڈ کیا ہے جب ایک سٹوڈنٹ فرس ٹائم انگلیش لفظ کو سنتا ہے تو وہ جاننا چاہتا ہے اصل میں انگلیش کا کیا مفہوم ہے اس چیز کو جاننے کے لیے ہم اس کی ایک بکسر سی ہسٹری کی طرف جائیں گے تو جس جگہ پہ آج کل نورس چنونی اور بنوارک واقع ہے وہاں پہ چار قبائل رہا کرتے تھے یہ قبائل اپنے طور پر ازاد تھے ان کی اپنی اپنی روایات تھیں ان کا اپنا کلچر تھا ان کی اپنی مقامی بولیاں تھیں ان کا اپس میں اتفاق تھا تو انہوں نے فور نائنٹی نائن ایڈی 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 سٹینڈز فور این نورڈو میں سنتی اس بھی میں آج جس جگہ پہ انگلینڈ واقع ہے وہاں پہ اٹیر کر دیا اور جس بھی طور پر اس علاقے پر ان کی حکومت قائم ہو گئی جس ٹربل جاری رہی اور تقریباً دو سو سال کے بعد سکس نائنٹی نائن ایڈی میں انہوں نے اس علاقے کا کمپلیٹ کھولڈ کر لیا ان چار قبائل میں انگلو سیکسن جو تھا وہ بہت سٹراؤں تھا تو جو پہلا بادشاہ جس جگہ پہ آج انگلینڈ واقع ہے اس جگہ کا جو پہلا بادشاہ بنا اس کا تعلق جو تھا وہ انگلو سیکسن سے تھا تو انگلو سیکسن جو تھے وہ انگلیٹک بولی گولتے تھے ان کی جو لوکل ڈائیلیکٹ یا مکامی بولی تھی وہ انگلیٹک تھی تو وہ بھی انگلیٹک کو ٹراؤں فارم کر کے انگلیش کہہ دیا گیا تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ what is انگلیش what is the root word of انگلیش what is the derivative of انگلیش from where the word انگلیش came from تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگلیش is the germanic انگلیش is the germanic and french word which is derived from انگلیٹک a local dialect of anglo sexes انگلیش is the language of the english what is the english the people of england what's up موسیقی 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 موسیقی